کربلا کے میدان میں جو نماز تھی امام حسین نے اپنے رشتدار سے کہا کچھ کوشش کیجئے نا کہ کسی طرح یہ جنگ ایک دن کے لیے ٹل جائے نو محرم کو امام حسین نے کہا ایک دن مل جائے ایک رات مل جائے کس لیے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا ہے کس لیے کہ کچھ اور پلان کرنا ہے نہیں اس لیے کہ میں جی بھر کے عبادت کرنا چاہتا ہوں آخری رات ہے میں سجدے کرنا چاہتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے اللہ کی عبادت کرنا کون کہہ رہے ہیں امام حسین اے امام حسین کے چاہنے والو صبح جنگ ہے آخری رات ہے اور میرا امام اور ان کی گھر والے سجدوں میں ہیں تلاوت میں ہیں ذکر دعاؤں ہیں بتاؤنا وہ کربلا کے میدان میں تلواروں کے سائے میں نماز پڑھیں ہم اپنے بیڈروم میں ہوں اور ہماری فجر کزا ہو جائے ہم دکان پہ ہوں ہماری زہر کزا ہو جائے ہم دوستوں میں ہوں ہماری مغرب اشاہ کزا ہو جائے کیا کر رہے ہیں کیا جواب دیں گے سوچئے امام حسین کو تلاوت قرآن سے محبت کتنی تھی کہ جب آپ کا سر اقدس نیزے سے ماد اللہ جب شہید کیا گیا تو آپ کے سر اقدس کو نیزے پہ اٹھایا گیا سبحان اللہ آپ کا سر اقدس نیزے پر بھی تلاوت قرآن کر رہا تھا عبادت ہو تو ایسی ہو تلاوت ہو تو ایسی ہو سر شبیر تو نیزے پہ بھی قرآن سناتا ہے بتاؤ نا امام حسین نے جگہ خود فرمایا فرماتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھنا قرآن کریم کی تلاوت کرنا کسرس سے دعائیں مانگنا کسرس سے استغفار کرنا بہت پسند ہے یہ چار پسندیدہ عبادت ہیں بتاؤ ہم کدھر ہیں کسرس سے دخ receptorنا کسرس سے پہنچہ سرس فرماتура کسرس سے دخش دخش موسیقی